اسلام علیکم کیسے ہیں سب i hope you all are doing great تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی ہیلپفول ہے جس میں میں آپ لوگوں کو بہت ایزی ٹرکس بتاؤں گی سپیشلی فوٹی ڈائز اور سمال آئس والے لوگوں کے لئے بہت ہی ہیلپفول ویڈیو ہے ویڈیو کو آپ لوگوں نے پورا بچ کرنا ہے ان تک دیکھنا ہے سکیپ نہیں کرنا تو چلیں جی ٹائم کو ویسٹ کیے بھی نہ چلتے ہیں ہم لوگ اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیس ویڈا سیٹو چکی ہے ایک بریٹ سے ہم نے ڈارک شیئر لیا ہے اس کو ہم اپلائی کریں گے جی اپنے آئن نیچ پہ اچھی طرح سے اپلائی کرنے کے بعد ہم نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے جب ڈیول شیئر آئی میں یوز ہوتی ہے دو شیئرز یوز ہوتی ہے تو اسی طرح سے لوگ آتا ہے جب آپ چھوٹی آئیس پہ میک اپ کرتے ہیں تو آپ لوگ لائٹ شیئرز اپلائی کیا کریں اس طرح سے دیکھیں سیکنڈ بریٹ سے میں نے لائٹ شیئر لی تھی اس کو میں دوسری آئی پہ آئی لیٹ پہ اچھی طرح سے اپلائی کر رہی ہوں اپلائی کرنے کے بعد اچھی طرح سے ہم نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے ہوتیڈ آئیس والوں کے لیے بھی یہی ہے کہ جب آپ لوگ لوگ کرتے ہیں تو ڈارک شیئرز اپلائی نہیں کیا کریں آپ لوگ ڈارک شیئرز اپلائی کیا کریں آئیس کو یہاں سے تھوڑا سا دیپ دکھانے کے لیے اب جی برو بون پہ ہم نے گولڈن ہائی لائٹر اپلائی کیا ہے اس طرح سے سیکنڈ آئی پہ بھی ہم ہائی لائٹر ہی اپلائی کریں گے لیکن اس کا مارجن ہم نے تھوڑا سا کم رکھا ہے برو بون کا کیونکہ کرس لائن کو ہم نے زیادہ پرومینٹ کیا ہے تھوڑا سا ڈارک کیا ہے تاکہ یہاں سے ہماری آج جو ہے تھوڑی دیپ نظر آئیں اس طرح سے اب ہم نے ہائی لائٹر بھی اپلائی کر لیا ہے اس کے بعد آگئی انڈر آئی کی باری تو انڈر آئی میں دیکھیں اس سائٹ پہ میں نے بلیک آئی لائنر اپلائی کیا ہے جن کے آئی چھوٹی ہوتی ہے وہ انڈر آئی میں ڈارک شیئرز اپلائی نہیں کہ اگر اس سے ہماری آج جو ہے مزید چھوٹی نظر آتی ہیں لوئر لائنر پہ ہم نے آئی لیٹر بھی آئی شیئرز اپلائی کی ہے اس طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے اس سائٹ پہ ہم جو ہے لائٹ انڈر آئی میں شیئرز اپلائی کریں گے بائیڈ شیئرز اس سے ہماری آئیز جو ہے تھوڑی کھولی اور بڑی نظر آئیں گے لوئر لائنر پہ ہم لوگ ڈارک شیئرز اپلائی کر سکتے ہیں جی گریز لائنر والی میں نے شیئرز اپلائی کی ہے لوئر لائن پہ اب جی ہمارا جو کارنر ہے یہاں پر ہم نے گولڈن اس کو اپلائی کیا ہے آئی لائنر کو لوئر لائن پہ جسٹس سے ہماری آئیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لوگ کتنا چینج ہوگا تھوڑی بڑی نظر آ رہی ہیں اور یہاں پر ہم انر کارنر میں اس طرح سے جو اپلائی کرتے ہیں اس سے لوگ دیکھیں کتنا چینج ہے یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہوتی ہیں جن سے ہمارا جو میکپ ہے وہ اتنا اٹریکٹیو نہیں لگتا ہے جی اب ہم اس آئی پہ جو ہے آئی لائنر اپلائی نہیں کریں گے جسٹ بلیک آئی شیٹو کے ساتھ ایک چھوٹا سبنگ کریں گے اور اس کو بلینٹ کر لیں گے اپر لائن پہ ہم آئی لائنر اپلائی نہیں کریں گے جن کی آئیز ہوتیڈ ہوتی ہیں وہ آئی لائن پہ آئی لائنر اپلائی کرنے سے تھوڑی پر ہیس کیا کریں اس سے ہماری آئیز اور چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں اور زیادہ ہوتیڈ لگتی ہیں اس سائیڈ پہ دیکھیں جی میں آئی لائنر اپلائی کر رہی ہوں اپنی اپر لائن پہ تو آپ لوگوں نے اس سائیڈ کا بھی لکھ دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا دیکھیں کتنا پر رکھا دونوں آئیز میں جب آپ کی آئیز ہوتیڈ ہوتی ہیں شیٹس بھی آپ لوگ لائٹ اپلائی کیا کریں اور آئی لائنر سے تھوڑی پر ہیس کیا کریں آئی لائنر آپ کا اگر ڈاک ہوگا تو آپ کی آئیز مزید چھوٹی اور فوڈی نظر آئیں گے اس کے بعد جی اس سائیڈ میں نے لیشز کو کرل کرنا ہے اس سے ہماری لیشز تھوڑی اوپر اٹھی ہوئی نظر آئیں گے اور سیکنڈ آئی پہ ہم نے لیشز کو کرل نہیں کرنا ہے جی اب ہم نے کیا ہے مسکارہ اس سائیڈ پہ تو ہماری لیشز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گری گری سی نظر آ رہی ہیں ہماری آئیز المسکارہ کرنے سے بھی بہت جو اثر پڑتا ہے ہمارے لوگ پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ ہم مسکارہ کریں گے تو ہماری آئیز بڑی نظر آئیں گے لیشز جب ہماری اٹھی اٹھی نظر آتی ہے تو آئیز بھی ہماری کھولی کھولی نظر آتی ہے اور لوگ لیشز پہ بھی ہم نے مسکارہ کرنا ہے اس سے بھی ہماری آئیز بڑی لگتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہیں ہوڈی رائیز والوں کے لیے سمال آئیز والوں کے لیے ضرور اپلائی کیجئے گا ان کو اب آپ لوگ فرق دیکھ سکتے ہیں دونوں لکس میں دونوں آئیز میں کہ آپ لوگوں کو کس طرح سے آئیز یا لک ہمارا لگ رہا ہے رائٹ والی آئی جو ہے وہ ہماری بڑی لگتی ہے اور لیفٹ والی چھوٹی لگتی ہے جی اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے ضرور رائی دینا ہے اور اپنا فیوریڈ لوگ کریئٹ کروانے کے لیے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی پوچھ سکتے ہیں جو چینل پر نیو ہے جو کلاس بھی سبسکرائب کیجئے گا اس کے ساسے جا ستیجی اللہ